ہوں گے امت مسلمہ کو ہمیشہ رہیں اپنی تاریخ میں اور پاکستان کو بھی ہمیشہ رہیں لیکن اگر آپ جانتے ہیں سیکرٹس اور ملائکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمیں سکتے ہیں کہ اس پاکستان نے اب پھیلنا ہے چھوٹا نہیں ہونا جو اس کو خراب کرنے کے لیے یا اس کو تباہ کرنے کے لیے آئے گا اللہ تعالیٰ اس کے رسول اس کے ملائکہ اور اللہ کے بندے اس کے دشمن ہوں گے اور اس کا وہ حشر ہوگا کہ وہ یاد کرے گا اقبال کہتے ہیں امت مسلمہ خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی امت مسلمہ از آیات خداست اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اصلش از ہنگامہ اقالو بلاست کیا خوبصورت شیر ہے یعنی امیزد مسمرائزد بڑیس کہتے ہیں امت مسلمہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اس کا اگر ارجن دیتا ہے امت مسلمہ شروع کہاں سی ہم سمجھتے ہیں چودہ سو سال پہلے یہ امت شروع ہوئی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شریعت اپنی دین کو لے کے تشریف لائے کہ نہیں اس امت کا آغاز اس وقت ہوا کہ جب اللہ نے زمین بھی نہیں بنائی تھی آسمان بھی نہیں بنائی تھی کائنات بھی نہیں بنائی تھی کچھ بھی نہیں تھا اور سورہ الاراف کی 172 نمبر آیت میں جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے اہدِ الاس کہلاتا ہے جب اللہ نے تمام انسانوں کی حقیقتوں کو انفس کو ان کی ریالیٹی کو سامنے کھڑا کر کے اللہ نے اہد لیا تھا اللہ ستو بی ربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں یہ قرآن میں سورہ الاراف میں پورا واقعہ لکھا ہوا ہم میں ہر انسان جو آج اس دنیا میں موجود ہے یا گزر چکا ہے یا آئندہ آئے گا اس سب کی حقیقت کو اللہ نے ایک ساتھ ہر انسان کو سامنے کھڑا کیا اس سے اہد لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں اور ہم سب نے اللہ کے آگے گواہی دی بلا قالو بلا ہم سب نے کہا جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں بے شک تاکہ قیامت کے دن اللہ نے کہا وہ اس لیے میں نے اہد لیا کہ تم آگے جا کے یہ نہ کہو کہ مجھے تو کبھی کلمہ پڑھائی نہیں کسی نے مجھے تو کبھی کسی نے یہ بتایا نہیں کہ میرا اور اللہ کا رب کا تعلق کیا ہوتا تو یہ اہدِ الست کہلاتا ہے اور اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ امتِ مسلمہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے امتِ مسلمہ کا آغاد اس وقت دیکھو تو عربوں 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 سال پہلے کی وہ بات ہے جب کائناب بھی نہیں بنی ہے کاسموس بھی کریئٹ نہیں ہوئی ہے جب زمین چاند سے تارے بھی نہیں بنے اس وقت کا واقعہ قرآن لکھتا ہے کہ میں نے ایک ایونٹ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اور اقبال کہتے ہیں کہ وہ جو قالو بلا ہم نے جو کہا ہے ہماری اصل وہاں سے اوریجن وہاں سے ہوا ہے ہمارا امتِ مسلمہ کا آغاد ادھر ہو گیا تھا ہم میں ہر شخص نے اس وقت اہد لیا تھا کہ اللہ ہمارا رب ہے یعنی لا الہ الا اللہ کوئی الہ نہیں سوائے اللہ سبحانہ وتعالی کے تو جس امت کی اوریجن اتنی پرانی ہو جس کو اللہ نے کائنات جس کے لئے اللہ نے تخلیق کی ہو یہ امہ کے لئے کہ اس کو ریکنائز کریں اس کو ریکنائز اگر تم کرتے ہو کہ تم اس وجود کا حصہ ہو اس اللہ تعالیٰ کی مرضی اور رضا کا حصہ ہو اللہ کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہو تو تم کبھی تباہ نہیں کیے جا سکتے اللہ تباہ نہیں سکتا کہ اللہ کیسے سکتے اس لئے اللہ ساری کائنات اللہ نے بنائی ہے کہ پوری دنیا سے اسلام ختم ہو جائے اور کفر رہ جائے صرف ابلیس کے لئے تو کائنات اس نے نہیں بنا اس نے کائنات اس لئے بنائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درود itus صلی اللہ پڑھا جائے اللہ کا نام بھی ذکر بلند کیا جائے اور اللہ کے دین و شریعت کو نافذ کیا جائے اور اللہ کی مخلوق پر احسان کیا جائے اس کو شریعت کے تابع لاکر یعنی کہ آئرنی آف دی سیٹویشن تو یہ ہو گئی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کفر کا راستہ ہے that is the right way of living and اسلام is too fundamentalist or too aggressive or too اقل کے اندوں کو کوئی یہ بتائے کہ وہ ملت جس کو پرانے پاک میں اللہ کہہ رہا ہے کہ زمین و آسمان کو تخلیق کر میں سے پہلے جس ملت کو میں نے تیار کیا اور اس ملت نے اہد لیا اللہ سے کہ جب ہم دنیا میں بھیجی جائیں گے تو آپ کی تباہ اور آپ کی اطاعت کریں گے اسی کو تو اسلام کہتے ہیں اسی کو تو اسلام کا مطلب ہے surrender to اللہ سبحانہ وتعالی تو وہ ملت جس کو اللہ نے کائنات سے پہلے پیدا کیا وہ کیسے ختم کرے گا کہتے ہیں یہ قوم دائرہ عجل سے باہر ہے از عجل یہ قوم بے پرواز استوار نحنو نزلن یہ قوم دائرہ عجل سے باہر ہے اس کا قیام نحنو نزلنہ پر مبنی ہے ایک فیسنیٹنگ شیئر دائرہ عجل سے باہر ہے یعنی عجل کہتے ہیں اس چیز کو کہ ہر چیز ایک پیدا ہوئی پر فلائف سائیکل پورا کیا پھر ختم ہوگئی ڈسنٹیگریٹ ہوگئی ایک چیز جو اللہ تعالیٰ نے کن فا یکون سے تیار کی ہو یعنی اللہ نے کہا بن جاؤ بن گئی زمین و آسمان کائنات مخلوق اللہ نے کہا کن فا یکون ہو جا ہو جائے بن گئی ایک چیز اللہ کی کریشن ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو تعمیر کیا ہے ایس ایس ان انوارمنٹ ایس سرکنسٹانسز لیکن یہ امت مسلمہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کن فا یکون سے نہیں تیار کیا اس کو اللہ کہتے ہیں نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْر اقبال کہتے ہیں کہ ہم یہ امت جو ہے نَحْنُ نَزَّلْنَا کی دیفنیشن میں آتی ہے کہ اللہ نے اس کو نازل کیا ہے جس طرح قرآن پاک جو ہے جس سے قرآن پاک کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ یہ ذکر وہ ہم نے نازل کیا یہ کن فا یکون سے نہیں بنا یہ نہیں کہا بن جاؤ تو بن گیا وہ کیلے مکوڑ درخت مٹی پتھر و پہاڑ سمندر دریائے اس طرح بنتے ہیں اللہ کے کچھ خاص راز ہوتے ہیں جن کو اللہ اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے جس انسان کے بارے میں اللہ نے کہا ہے خلاقہ بیدہیہ انسان کو تو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنا ہے اور قرآن کے بارے میں کہتا ہے ہم نے اس کو نازل کیا یہ اس دومین سے باہر ہے جس دومین میں نارمل کریشن کام کرتی ہے اور یہ اقبال کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ تم اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ تمہاری وجہ سے تو کائنات بنی ہے تمہاری وجہ سے تو اللہ نے اس پوری مخلوق کو دنیا کو عباد کیا تم کو اللہ نے نازل کیا تم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ریالائز وٹ یو آر ریالائز وٹ یو رول ہے ریالائز وٹ یو ڈیوٹی ہے کیونکہ تم اگر اپنا یہ مقام سمجھ جاؤ سیلف ریالائزیشن سیلف ریالائزیشن سیلف ریالائز کرتا ہے انیوڈی جو سیلف ریالائز کرتا ہے اس کو خدا مل جاتا ہے اور خدا کی ٹیچنگ تک انسان دیکھو علی یہی بات اب جب یہ ریالائز کر لیتا ہے انسان کہ یار میری وجہ سے تو اللہ نے کائنات بنائی ہے مجھے کیسے ضائع کر دے گا تو یہاں پر اقبال پھر اس ملت اور امت اور اس آئیڈیالوجی کی بات کرتی ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو تم فرد کے طور پر تو غلطی کر سکتے ہو تمہیں مار پڑے گی نیشن کے طور پر ملک کے طور پر تو تم غلطی کر سکتے ہو مار پڑے گی لیکن جس آئیڈیالوجی کو تم ریپرزنٹ کر رہے ہو وہ کبھی ختم نہیں ہوگی ایک آئیڈیالوجی امت کا کونسیٹ آئیڈیالوجی لہذا اپنے آپ کو امت سے جوڑو تاکہ بچے رہو جیسا کہ ہم نے آپ نے پچھلے شہر پہ بھی اس کی بڑے اچھا ایکسپینیشن دیئے کہ فرد اس ٹائم ریلیٹی آپ اور میں ہم ختم ہو جائیں گے انیس سو ستر میں پیدا ہوئے پچاس سال کی زندگی تھی یہ ختم ہوگئے لیکن جو امت ہے وہ سنچریز بلکہ یہ ٹائم ریس کونسیٹ اور یہ اس کیا جو گئی میکنی رنیوڈ ہوپ اور میں ایکشلی ایکسپلینڈیالوجی جو سنچریز بہت ہے اوٹا ہیٹ آنڈیالوجی کہ ہم صرف ہیں جو منکر ہے جو لوگ کہتے ہیں ہم سننے ہی نہیں چاہتے ہیں اب وہ سننے لگ گئے ہیں اور شکر ہے بہت سارا کے یہ جو چینیل جس کے تھو علمیا نے آپ کو ایک چینیل کے طور پر استعمال کیے ہیں ہمیں گے پھر کے بریک اور ایک رکے اور میں بھرے جنے پھر لگے یہ زیادہ کریں اسیلام علیکم اور پھر کے لئے ریویوشن اور اگر کوئی کوئی ایمیل رہا ہے کہ علی عظمت نے بڑاکسا نام دی ہے اس پروگرام کو اقبال فر ڈمیز تو آبیسلی اگر میں ہوں کہ اقبال کو ہم لوگوں نے اوپر کے ایک لیول پہ یعنی کہ جو صفحی لیول پہ سمجھا ہے اور یہ شو جو ہے پورے پاکستان کی عوام کے لیے بلکہ نوجوانوں کے لیے بھی اور بوڑوں کے لیے بھی ایک چچی مجھے ملیوزن وہ آپ کو بہت دعائیں دے رہی تھی انہوں نے کہا کہ میں یہ شو بہت شوق سے دیکھتی ہوں اور شیز شیز ار نیو نیو پرسن آفر دس شو تو ایک کال لیتے ہیں جی بہت دیر سے ہی ہمارے کان میں بن بنا رہے ہیں ہیلو ہیلو سلام علیکم السلام علیکم جی کون صاحب میں عرشت بوٹ ہوں عرشت صاحب کیسے ہیں سوال کیا پوچھیں گے آپ ٹائم بہت کام مینا سوال ہی سوال ہوں میں آپ لوگ اچھے باتیں کر رہے ہیں اور بیچ میں میں گوز گیا ہوں نہیں 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 اور سب سے پہلے تو جاہید بھائی کو سلام دوں گا سلام اور جاہید بھائی کا بھائی سے ہی میرا سوال تھا جو ہم یورپ میں بہت سال سے رہتا ہوں یہ یورپ یونین بن گیا ان کا کرمسی بن گیا یہ مسلم یونین بننے کا کوئی ایسا خوشتہ بھی سن سکتا ہوں یا مسلم یونین مسلم کرمسی ایسا کوئی نہ میڈیا نہ باتی کرتے ہیں انہا سنتا ہوں یا ایسا کوئی خوش کر گئی ہمیں نہیں سکتا ہے یا ہمیں مسلم یونین بھی کوئی بنا رہے ہیں یا اس میں کوئی کام کر رہے ہیں ایسا تو کوئی خوش تمتا نہیں ہوں یہی سوال تھا جاہید بھائی سے بہت شکریہ آپ پہلی آپ کا سوال بڑا ہے زید سب سے اس کی پر روشنی ڈالیں کیونکہ میرے پاس تو بہت ان کے جواب آتے ہیں لیکن میں آپ سے چاہتا ہوں یہ ایک سمپل آنسر اس کا یہ ہے ایک انشاءاللہ ضرور بنے گی ایک یونائٹڈ سٹیٹس آف اسلام ایک ہوں گے مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے تابع خواہ کی کاشخر کیوں نہیں ہوگا یہ اس نے ہونا ہے اور اللہ کے فضل سے ہم اس حراول دستے میں شامل ہوں گے کہ جو اس ملت کو اس زمت کو دوبارہ متحد اور یقجہ کر کر ایک وہ سلطنت بناتی ہے کہ جس کو مسلمان ملت اور امت پہلے زمانے میں ہم خلافت راشتہ یا خلافت کہا کرتے تھے جو چودہ سار سال سے مسلم مینسٹریم کانسپٹ ہے آف اپولیٹیکل ڈاکٹرین جو مختلف ہے ڈیموکرسی اور ڈکٹیٹرشپ اور سوشلزم اور کیپٹلزم کومنزم اور بادشاہتوں انتھیوکرسی سے وہ ان سب سے مختلف ہے بلکل اور آج کل کی مارڈن پولیٹیکل سائنس کی کتابوں میں پڑھایا ہی نہیں جاتا ہے کتابوں سے ہی نکال دیا تاکہ مسلمانوں کی تاریخ سے نکال دیا جائے آج ہم سے کوئی بات کر رہا تھا خلافت کے ٹوٹنے کے بعد اس کو یہ اس طرح بحرمت اور زلیل کرتے رہے کہ ہندوستان میں ایک رواج بن گیا یہ بڑے بڑوں سے آپ پوچھے گا وہ بتائیں گے کہ ہیڈ ڈریسر کو بال کاٹنے والے کو خلیفہ کہتے تھے اور جو جھاڑی دیا کرتا تھا اس کو مہتر کہتے تھے یعنی مہتر ترکوں کا ملٹری بینڈ تھا جس کی وجہ سے پورے یورپ کا دل دہلتے تھے اس کو زمین کرنے کے لیے انسلٹ کرنے کے لیے ہمارے ہوتلوں کے باہر آج آپ دیکھتے ہیں کہ لمبے کوٹ پہن کے وہ بیلٹ پہن کے سر کی اوپر امامہ پہن کے ویٹس کھڑے ہوتے ہیں یہ ٹیپو سلطان کا لباس تھا اور ٹیپو سلطان کو انسلٹ کرنے کے لیے